مٹھی بھی لی گئی ہے اس کی قبر کو بھی خراب کیا گیا تو اس کا علاج کیا ہے اس کو کیسے کیا ہے اب یہ پیشن اگر میرے پاس آتے تو میں صاحب سے پہلے دیکھوں گا کہ جو جادو کی وجہ سے جو بیماری ان کے اوپر لگائی گئی ہے آیا کہ وہ بیماری لگی ہے کہ نہیں لگی ہے اگر تو بیماری نہیں لگی تو پھر تو الحمدللہ میرا تین دن کا پروسیجر ہوتا ہے کہ تین دن میں مسلسل دام کرتا ہوں تو تین دن میں جو جادو ہے اس کا ہم نے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے توڑ کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اگر جادو کی وجہ سے بیماری لگ گئی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے تو تین دن میں جو جادو اس کا توڑ کرتے ہیں پھر جو بیماری لگ گئی ہے جادو کی وجہ سے پھر اس کو ریکاور ہوتے تھوڑا ٹائم لگتے ہیں تو یہ جادو جتنا پرانا ہوتا جائے گا وہ سنگین ہوتا جائے گا یعنی کہ وہ ایسے ہی رہے گا جتنا جادو اب یہ دیکھیں کہ یہ بیماری تو لگ گئی ہے نا جس طرح یہ لیمن ختم ہوگا نا اسی طرح اس کی بیماری بڑھتی جائے گی اور اسی طرح جو کھو بڑی بڑی ہوئی ہے وہ بھی جس طرح مسئیدہ ہو رہی ہے پرانی ہو رہی ہے اسی طرح جو جادو ہے اس میں قوت اس کو اگر اب کوئی اننون پرسن ہاتھ لگائے گا تو کیا ہوگا جو اس کو پکڑے گا اس کے اوپر یہ اثرات ہو جائیں گی ابھی آج ہی میرے پاس ایک کیس آئے بچہ تھا بڑا اچھا یونیورسٹی میں پڑھنے والا تو وہ کسی ایسی جادو والی چیز کے اوپر سے اپنی ٹیم کو بھی بتا دوں کسی چیز کو آتھ نہیں لگانا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اگر کچھ چیز دیکھتے ہو تو کاری صاحب کو بتائیں آپ نے آتھ نہیں لگانا کسی چیز کو اچھا میرے پاس آج اس فیملی آئی ایک نوجوان لڑکا تھا وہ کہتے کہ اس کے والدین کہتے ہیں کہ بڑا اچھا تھا یونیورسٹی میں جاتا تھا لیکن چند دن سے پتہ نہیں کیا ہوئے کہ الٹی سی دی باتنگ کر رہا ہے اور ایسے لاغ رہا ہے کہ جیسے یہ پاگل ہے والدین کے آگے بولتا نہیں تھا اب پتہ نہیں کیا ہوگیا تو جب میں نے اس کا علاج شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ایسی جادو زیادہ چیز کے اوپر سے گزرا تھا گزرا تھا بہت اوقات یہ ہوتا ہے کہ جادو کر کے جو کھوپڑی ہے وہ راستے میں پھینک دی جاتی ہے آنڈے راستے میں پھینک دی جاتے ہیں جو اوپر سے گزر تھا اس کے اوپر جادو ہو جاتا ہے عموما یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلا دور ہوتا تھا پرانہ کے جب جادو گار کو جادو کرنے کے لیے کپڑے چاہیے ہوتے تھے ناخن چاہیے ہوتے تھے اور پاؤں کی مٹی کے جہاں سے وہ گزریا وہ مٹی چاہیے ہوتی تھی لیکن آج جدید دور ہے جس طرح سہولیات ہیں اسی طرح جادو گروں نے بھی نتنی چیزیں نکال لی ہیں تو آج کل گھر بیٹھ کے جادو کرتے ہیں تصویر کے اوپر جادو ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کی تصویر کے اوپر جادو ہو جاتا ہے اور اسی طرح جس کے اوپر جادو کرنا ہے تو ان کے گھر کے باہر دروازے پہ جاتے ہیں کیل لگا دیتے ہیں اگر کیل لگانا ناممکن ہو تو ایسا جادو زیادہ تیل لگاتے ہیں اپنے ہاتھ کھون کی دیوار پہ جا کے لگاتے ہیں تو جادو کے سرا شروع ہیں یعنی کہ یہاں تک یہ اقسام ہے اس طرح جدید طرح جس طرح جادو گروں نے جادو کی جدید شکلیں نکال لی ہیں تو اسی طرح معالجین کو چاہیے کہ وہ بھی ان چیزوں کو سمجھیں کہ جادو گروں نے کیا کیا نئی چیزیں نکال لی ہیں پھر اس کے مطابق اس کا علاج بھی ڈونڈے اور علاج بھی کریں عمومن یہ ہے کہ جادو گر نت نہیں سوچ کے مالک ہیں لیکن جو معالج ہیں وہ وہیں پہ کھڑے ہیں ابھی تک معالج ابھی ادھر ہی ہیں لیکن انہوں نے جدید طریقے ہی تو جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں اب چند دن پہلے ایک پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا کی تصویر کے اوپر جادو ہو جاتا ہے تو لوگوں نے بڑے کمنٹ کیا اصل میں ان کو پتہ نہیں نا سوشل میڈیا کی تصویر کے اوپر جادو بڑی آسانی سے ہوتا ہے اب اس سے پہلی بات یہ ہے کہ احتیاط کریں لگانے سے لیکن آج چونکہ ہر بندے کے ضرورت ہے تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتایا ہے صبح شام کے اگر ہم ان کی پبندی کریں اب دیکھیں کہ ایک دعا ہے بسم اللہ 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 ازر رمعہ سمی شیعن فی اللہ و لا فی السمائی و حسامی العالی کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محکے صبح کے وقت تین مرتبہ دعا کو پڑتا ہے اور شام کے وقت تین مرتبہ پڑتا ہے تو صبح شام شام تک یا صبح تک کوئی چیز کو نقصان نہیں پنچا سکتی تو اس لیے ہم اذکار کی پبندی کریں صبح شام کے اذکار کی پبندی کریں اگر ہم ان اذکار کی پبندی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جادو نہیں ہوگا اگر ہو بھی جاتا ہے تو اگر پھر بھی آپ اذکار پڑیں گے تو جادو ختم ہو جائے گا ابھی چند دن پہلے مجھے ایک دوست نے بتایا بہت بڑے سکالدن علامہ ابتسام علیہ زہیر صاحب آپ نے ان کا نام بھی سنا گا تو وہ کہتے کہ میں فیملی کے ساتھ کہیں پہ گیا تھا تو ادھر بات کم لینا چاہتے ہیں تو وہ کہتے کہ وہ کسی جگہ پہ گئے ہو گئے تھے تو اچانک ان کے اوپر اثرات شروع ہو گئے اور آپ کو پتا کہ ان کے اوپر کئی مرتبہ جادو کے سرات ہوئے ہیں تو کہتے کہ میں نے اسی وقت ایک دعا پڑھنا شروع کر دی تو کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً تین سے چار سو مرتبہ اس دعا کو پڑھا تو جادو کے سرات ابھی شروع ہوئے تھے تو اسی وقت اس دعا کی برکت سے ختم ہو گئے تو اس لئے صبح شام کے اذکار کی پبندی کریں تو انشاءاللہ یہ جادو یہ کچھ بھی نہیں ہے